اسلام علیکم ناظرین میڈیا فوجہ آپستا ہیں چندیا ہم تنسا می کام کرے और دنیا پر زیادہ ہے ایک اکسام سکتا ہے اچھے لوگ اپنی نیکیوں کو اور برے لوگ دوسروں کی نیکیوں کو بھول جاتے ہیں تو اپنی نیکیوں کو اچھے لوگ بھول جاتے ہیں اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی چیزیں یاد رکھتے ہیں اور دوسروں کی نیکیوں کو بھول جاتے ہیں تو دوسروں کی اچھے کام جو آپ کے ساتھ کسی نے اچھا کیا ہے اس کو یاد رکھیں اور خود جو آپ نے اچھائیاں کی ہیں اس پر اللہ کی سپورٹ چھوڑ دیں اللہ آپ کو صلاح دے گا بندے کبھی صلاح نہیں دیتے کہنے اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ for the certain reasons جن کو prominent کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ دوسرے اس سے سیکھ کے کچھ سبق حاصل کر سکیں لیکن جہاں تک individual انسان کا انسان تک تعلق ہے ان معاملات میں اپنی کیگئی نیکیاں آپ بھول جائیں اور دوسرے کیگئی نیکیاں آپ یاد رکھیں اور کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پر یہ نیکی جو کرتا ہے یہ پلٹ کے واپس آتی ہے اور جب آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہوتی ہے تو اس پر بھی کبھی ایسا وقت ضرور آئے گا کہ اگر وہ واقعی نسلی آدمی ہے یا نسلی عورت ہے تو وہ آپ کو اس نیکی کا جواب نیکی سے ہی دے گا ورنہ اکثر اکاد ہی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں خیر ہم نے چلنا ہے اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف آج کے اخبارات اور پہلی خبر جو ہم اپنے پہلے سیگمنٹ میں اپنے اخبارات کے سیگمنٹ میں شیئر کریں گے آپ کے ساتھ وہ جیسے ہم موسم کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور آپ کو ہم نے تنبیہ بھی کیا تھا کہ یہ آنے والے جو دن ہے یہ تو ہمارا ویکنڈ آ رہا ہے اور آج جمعت اور مبارک ہے اس کے بعد آنے والے دو دن ہیں بشمول آج کا دن بارش کے چانسز ہیں اور موسیلہ دھار بارش کے چانسز ہیں آج بھی یہ 50-50% چانس ہے کہ بارش ہو بھی سکتی ہے اور بارش نہیں بھی ہو سکتی اور 21 اپریل کو تو ٹھیک ٹاک جو سے کہتے ہیں موسیلہ دھار بارش پلس یالہ باری کا امکان ہے اور اس حوالے سے میں کہوں گی غیر زوری سفر سے آپ گریز کریں اور ویسے تو بارش اس وقت بہت زیادہ نقصان دے ہیں سپیشلی گندم کی فصل کے لیے کیونکہ آپ کو بتا گندم کی کٹائی جاری ہے تو ہم سب دعا بھی کرتے ہیں کہ اگر ہو تو رحمت کی ہو زحمت کی نہ ہو زیادہ بارش اس وقت نقصان دے ہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے ہمارا ملک زرخیز ہے اور گندم کی ایسی پیداوار ہے ایسی یہ فصل ہے جس سے بڑا سرمایہ کمائے جاتا ہے کسان بھائی بھی بھی بہت پریشان ہے اس وقت بارش کو لے کے دعا کو بھی ہیں پلس یہ کہ آپ اپنے سفر کو کم سے کم کریں غیر ضروری آپ نے گھر سے باہر بھی نکلنا اور غیر ضروری آپ نے سفر بھی نہیں کرنا اور اگر اس سے باہر نکلنا ہے گھر سے باہر نکلنا ہے آپ کو ٹرافک کے حوالے سے کوئی بھی انفرمیشن چاہیے آپ کو شہر لہور میں آپ موف کر رہے ہیں آپ کو جاننا ہے کون سی سڑک بند ہے کون سا راستہ کھلا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے راستہ FMAT 8.6 کو ٹیون کرنا ہے اور وہاں جا کے چیک کرنا ہے کہ کون سا راستہ بند ہے اس کے آلٹرنیٹ میں کون سا راستہ کھلا ہوا ہے ایک اور بات غیر ضروری سفر سے پھر سے کہہ رہی ہو جی آپ نے گریز کرنا ہے تاکہ موسم کی ایسی سچویشن ہے کہ پی ڈی ایمی کے طرف سے الارٹ جاری ہے تو آپ اپنا بھی خیال رکھیں اپنے آس پاس باقی لوگوں کو بھی خیال رکھیں ہمارے پاس اگلی نیوز بڑی خوش آئین ہے اور خوش خبری والی بات ہے کہ ایک دفعہ پھر پنجاب پولس کے تابون سے پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی نے بچھڑوں کو اپنوں سے ملوا دیا دو بچیاں ایک رمشا اور دوسری نادرائک کی عمر چودہ سال اور دوسری کی عمر چار سال یہ گھر سے لاپتہ ہو گئی تھی اور سیف سیٹی کیمرو کی مدد سے پنجاب پولس کے تابون سے ان بچیوں کو اپنے بچھڑوں سے ان کے والدین سے ملوایا جا چکا ہے اور پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی اب تک پانچ ہزار سے زائد گمشدہ افراد کو اپنوں سے ملوا چکا ہے اور یہ بہت بڑا فگر ہے تو آپ اپنے اردگرد کوئی بھی مشکوک سرگرمی دیکھیں یا کوئی بھی ایسا بچہ دیکھیں یا کوئی بھی ایسا لاپتہ شخص دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گھر سے لاپتہ ہو جاتے ہیں ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوتا ایسا کوئی بھی شخص اپنے اردگرد دیکھیں تو آپ نے فوری طور پر اطلاق کرنی ہے تاکہ پھر اس کے بعد ہمارے دپارٹمنٹ کا ایک میکانیزم ہمارا جو انویسٹیگیشن پر پروسس شروع ہو جائے اور جل سے جل کوئی بھی جو بچھڑا شخص ہے چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے بچہ ہے بزرگ ہے کوئی بھی ہے وہ جل سے جل اپنے پیاروں سے مل سکے اور یہاں پہ جو ہے ہم شیئر بھی کر جاتے ہیں ہمارا جو لاؤس ان فاؤنڈ دپارٹمنٹ کا نمبر ہے 03167774167 یہ ہمارا نمبر ہے جی لاؤس ان فاؤنڈ دپارٹمنٹ کا یہ وٹس اپ نمبر ہے اس پہ آپ اگر کوئی بھی آپ کا پیارہ خدا نہ خاصتہ ہو جاتا ہے تو اس پہ آپ اس نمبر پہ آپ اپنی ساری تفصیلات شیئر کر سکتے ہیں اور اگر نمبر آپ کو یاد نہیں ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں آپ نے امیجیٹلی ون فائی پہ ہمیں اطلاع دینی ہے سمپل سمپل نمبر ون فائی ترافک کے رولز ریگولیشن کے حوالے سے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ترافک قوانین کیوں بنایا جاتے ہیں زبیر مجھے بتایا ترافک کے قوانین کیوں بنایا جاتے ہیں ترافک قوانین بنایا جاتے ہیں اس لیے تاکہ کوئی ناگہانی آفت نہ پیش آجائے نہ کوئی حادثہ نہ پیش آجائے ایک انسان دوسرے انسان سے محفوظ رہے کسی بھی قسم کا تصادم نہ ہو بہت سارے ریزنز ہیں بہت سارے ریزنز ہیں تو میرے خیال آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ترافک قوانین کیوں بنایا جاتے ہیں تو ترافک کے قوانین آپ کے لیے بنایا جاتے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے بنایا جاتے ہیں سی ٹیو ہمارا اثر نے کل سڑکا بہت سی شہراؤں کا وزیٹ کیا اور ان کو دیکھنے کے بعد دیکھا یہ گیا کہ کوئی بہت سی ایسی جگہ ہیں جو کہ جہاں پہ ہاتھ ساتھ دیکھنے کو ملتے ہیں اور اسی کے ساتھ کس طرح سے یہ جو تجاوزات ہیں ہمارے جو انکروچمنٹ ہیں اس کی ورہ سے ٹیفک کے روانی میں کس طرح سے ڈسٹوربنس کی ریٹ ہو رہی ہے اس پہ انہوں نے ایک لائے حمل تیار کیا اور یہ کہا گیا بہت کہ اس پہ افیکٹیوی کام کیا جائے فوری طور پہ کام کیا جائے تاکہ ہمارے جو لاہور کے باسی ہیں لاہور کے رہنے والے ہیں اور بھی جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کی جائیں اور ان کی ٹیفک کی ورہ سے کیچئے مسئلہ نہ ہو سموتھلی آپ شہر لاہور میں ٹریول کر سکیں تو آپ کے لیے بہت سے اقدامات کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو سڑک پہ موجود ٹیفک اہلکار ٹیفک پولیس آفیس ہے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے آپ نے اس کا باتتمیزی نہیں کرنی تاکہ وہ بھی اچھے طریقے سے اپنے دیوڈی پر فارم کرسکے اس گرمی کے موسم میں اور آپ بھی اچھے طریقے سے روڈ پہ بینہ کسی رکاوٹ کے ٹرول کرسکے اگلی خبر آپ کے پاس اگلی خبر دینے سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کافی بول چکی ہیں گلا آپ کا سکچو کا ہوگا تو پلیس پانی پی لیں ہماری اگلی خبر یہ ہے کہ پنجاب سیف شرید ہوریڈی نے 24 گھنٹو کی کارگردگی ریپورٹ جاری کر دی ہے امرجنسی ہرپلائن 24 گھنٹو میں جو پنجاب بھر سے 82,523 موصول ہوئی ہیں ورچول پٹرول افسران نے 778 مشکوک سرگرمیوں کی نشان دہی کی ہے پنجاب پولیس ومن سیفٹی آئر پر 28 خواتین کو مدد فرام کی گئی ہے اور الیکٹرونک ڈیٹا انیلیس سینٹر میں 25 کی میں انیویسٹی گیشن افسران کو ماونت فرام کی گئی ہے تو یہ ہماری ریپورٹ ہے لیکن آپ یہاں سے نازہ لگائیں کہ 82,523 calls موصول ہوئی ہیں جس میں 70 75% جو ریشو ہے وہ calls کی وہ فیک ہے اس طرح ہم اپنے پلیٹ فارم پہ ڈیلی بیسس پہ کہتے ہیں کہ آپ پلیز 1,5 پہ فیک کال مت کریں 1,5 پہ فیک کال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی حق دار کی حق تلفی کر رہے ہیں مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں مزاق کی بے تکا جس میں کوئی لوجک نہیں ہوتا کوئی سنس نہیں ہوتی تو 1,5 ایک ایمیجنسی نمبر ہے اپنے پلیٹ فارم سے کافی تفا کہ چکے ہیں آج پھر ہم کہتے ہیں 1,5 پہ آپ کال مت کریں ہماری اگلی خبر ہمارے پاس ایک بڑی انٹرسنگ خبر ہے لاہور اور نارو وال میں جو ٹیول کرتے ہیں لاہور سے نارو وال اور نارو وال سے لاہور ان کے رہنے والے لوگوں کے لیے بڑی خوش خبر ہمارے پاس اور اچھی خبر کیا ہے کہ لاہور سے نارو وال کے درمیان سفاری ٹرین چلانے کا اعلان کیا گیا ہے آپ سوچے ہوں سفاری ٹرین مطلب ایک ایڈونچرس سفر رہے گا سکھیاتری آتے رہتے ہیں نارو وال والی سائٹ پہ گردوارہ ہونے کی ویڈا سے اور آپ کو یہ بہت ہے کہ ہمارے سکھیاتری بھائی آتے ہیں یا بھائی بھائی آتے ہیں اس کے بعد ان کو نارو وال جانا پڑتے ہیں تو ان کو ایک ایڈونچرس ٹور بھی کرا یا جائے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹرین کا سفر تو ہم سب کو بہت پسند ہوتا ہے مجھے تو بہت پسند ہی آپ کومنٹ کر باتا ہے کہ آپ کو بسند ہے گی نہیں تو ان کو کرے گی تو سکھ بھائی وں کے ساتھ اور بھائی لوگ ہیں ٹرول کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بہت سہولت ہے بہت ایسے لوگ جو روزانہ کی بنیاد پہ جاتے آتے ہیں ان کے لئے اچھی خبر ہے بھی سفر کر سکتے ہیں ویسے سفر ہے بسی سفر 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 کریں اچھی خبر تھی ہمیں سوچا کہ آپ سے شیئر کریں اگلی نیوز ہے آپ کے پاس اگلی نیوز میرے پاس ہے کہ سکولوں کے اوقات میں ٹائم کو کم کر دیا گیا ہے یہ ایڈوکیشن آتھاریٹی لاہور نے سکولوں کے اوقات جو ٹائم 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 لے کر آئے ہیں اور اس پہ میں آپ کو تفصیلا خبر بتاتا چلوں کہ سکولوں کے اوقات کار میں پندرہ منٹ کی کمی اور سکول ایڈوکیشن ایڈوکیشن ایتھاریٹی لاہور نے سکولوں کے اوقات میں جس طرح میں آپ کو بتایا پندرہ منٹ کی لگا کریں جبکہ چھٹی ایک بچ تیس منٹ پر ہوگی اسی طرح جمعے کے روز گرل سکول کو گیارہ بچ پندرہ منٹ پر اور بوائی سکول کو بارہ بج چھٹی ہوگی یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے یہ ہماری جو ایڈوکیشن فوریٹی ہے لہور کی انہوں سکول چینج کر دی ہیں پندرہ منٹ کی سکول لگنے میں اور چھٹی ہونے میں مطلب کہ سٹارٹنگ ٹائم اور اینڈنگ ٹائم سے پندرہ منٹ کی کمی کر دی گئی بچوں کو بہت ایکسائٹمنٹ ہوگی کہ پتا ہے کہ ہمیں تو ایک ایک سکول میں اکسر ہوتا تھا زیادہ تو ان بچوں پلاسٹک بیگ کے حوالے سے آپ پتا ہے کہ مزرے صحت ہے آپ صحت پر کتنا برا ایفکت ڈالتے ہیں اس میں کسیز کھانے پینے کی سپیشلی ڈالتے ہیں تو کتنی زیادہ لیئرز ہوتی ہیں ہم نے سپیشلی اس پر سیگمنٹ بھی کیا تھا کہ پلاسٹک بیگ کتنی لیئر نقصان دے ہوتا ہے جو ایک تھک لیئر ڈیفرنس کر اس کا مکمل پابندی کا اعلان ہو رہا ہے اس حوالے سے اگاہی موہم کا پلان تیار کر لیا گیا ہے اس کے بعد بقاعدہ طور پر آپ کے خلاف کر اگا سٹارٹ ہو جائے گا آپ سب کو پتا ہے جو ہمارا 22 اپریل ہے دے ہوتا ہے پلاسٹک کو نہ کرنے کا ارٹھ دے ہے تو اس دے کو منایا جائے گا پلاسٹک کو نہ یہ مہم کا نام ہے اور اپنی صحت کا خیال رکھیں آپ کے آس پاس بھی جو بھی پلاسٹک بیگ سوالے سے بتائیں کہ آپ کی صحت کے لیے کتنے نقصان دے ہیں زبیرگلیا خبر ہمارے پاس زبیرگلی خبر ہے کانگو وائرس بڑھنے کا خطرہ پھر سے ہے اور اس دفعہ یہ تنبیہ کر دی گئی ہے کہ مویشی منڈی شہر سے باہر لگے گی کیونکہ کانگو وائرس آپ کو دیکھا اکثر دیکھا گیا ہے جانوروں میں پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اگر آپ خطانہ خواستہ جانور میں گھر لے آتے ہیں اور اس کے قربانی کر دیتے ہیں تو انسانی جسم پر اس کے بہت مزر اثرات پھیلتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ پھر سے یہ وائرس پھیلنے کا خطرہ ہے تو مویشی منڈیاں جو ہیں جانے جا رہی ہیں تو کل جی پانچ پچھو سمیت گیارہ فراد شہید ہوئے ہیں اور جو آپ ملبے کا ڈھیر دیکھتے ہیں وہاں پہ شہر کی سیچویشن دیکھتے ہیں دل خون کی آنصور ہوتا ہے تو ہماری اپیل ہے تمام داروں سے کوئی solution کا نکالا جائے تاکہ اچھے ویلکوم بیٹھ ناظرین گوہ مارنگ سیف سٹی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے سیگمنٹ میں ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ شخصے سے بات کرنا جائیں میں امپورٹن نہیں کہوں گا فیل فورس سے آرمی سے اور یونی فورس سے کوئی بھی شخص ہمارے ملک ہے تو ہمارے لئے بڑا اہم ہے کیونکہ خدمت پر مامور ہوتے ہیں اپنی لائف میں بہت ساری قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ خیال رکھتے ہیں تو ایسی ایک بہادر پولیس آفیس ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا نام ہے رزوانہ ملک سائبہ آئی ان سے باتشت کرتے ہیں ان کی struggle کے بارے میں اور ان کی daily روٹین کے بارے میں اور کس کس طرح کس قسم ان کو جرائم فیس کرنے پڑتے ہیں اپنی روز مرہ کی زندگی میں یہ سب ان سے جانتے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم مہم 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 السلام thank you so much for having me here ma'am pleasure is all us thank you very much کہ آپ مصروف اور قیمتی وقت میں سے ہمیں اپنا time دیا تو مہم مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ جس دیوٹی کرتے ہیں تو کس کس کی چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں دیلی روٹین بہن 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 فیمیل پولیس آفیسر بہن 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 فیمیل پولیس آفیسر 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 انسان اتنا ہی چیلنج فیل کرتا ہے جتنا وہ کرنا چاہتا ہے فر فیمیل ایسپیکٹ دیکھوں تو جرائم کا خاتمہ کرنے میں ہمیں اس لحاظ سے چلنجز ہوتے ہیں کہ ہماری society میں ایک سوشل stigma ہے تو ہماری پولیس بھی اسی معاشرے میں سے ہی آرہی ہے نا اسی کا ہی ایک سیمپل سیٹ ہے ہماری پولیس تو جو ایک معاشرے کے اندر exist کہ اچھا female ہے تو normally کسی کو بتایا کہ female officer آرہی ہے اس post کے اوپر تو ان کے ذہن میں پہلا یہی opinion ہوتا ہے کہ اچھا یہ female ہے مگر they like you know they take along this identity اس بات سے زیادہ کہ وہ ایک officer ہی اگر female ہے ہم male female میں کیوں اس کو divide کرنے exactly آپ کو profession ہوتا ہے وہ neutral ہوتا اس کے اندر کوئی gender نہیں ہوتا تو اس حوالے سے ہوتا ہے آپ کی team کو tackle کرنا ہے کیونکہ وہ لوگوں کے mind میں تو pre-set notion ہوتا ہے اس کو break کرنا پھر اسی طرح سے جو مجرم ہوتے ہیں جن کے ساتھ کچھ مجرم ہوتے ہیں ان کو آپ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ شاید مجرم ہوتا ہے وہ دکھا دیتے ہیں تو ان کو معلوم ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ کہ اپنی position میں میں ثوڑی سی افرٹ کرنی پڑتی ہے تو غلط نہیں خاتون فیمیل آفیسر کو ڈبل افرٹ کرنی پڑتی ہے وہ stigma break کرنے کے اچھا مجھے باتائیں کہ اکسر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ پولیس موقع پر لیٹ پہنچتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تاثر کس حد تک درست ہے یہ تاثر بہت حد تک درست ہے بکرز فاکٹ کہ پہلے تو اس طرح سے technology ہماری اتنی improvised نہیں ہوئی تھی اس کی وجہ سے response time ہمارا ہمارا اتنا بہتر نہیں تھا اب eventually with the advent of technology چیزیں بہت زیادہ بہتر ہوئی ہیں جیسے اب safe city ہے تو یہ آپ کے calls کے اوپر چیک کر رہا ہوتا ہے ساری چیزوں کو اس طرح سے ہم جو supervising officers ہوتے ہیں ہم ان کا response time چیک کر رہے ہوتے ہیں اب جو cellular network پکا گیا ہے پہلے صرف آپ سیٹ ہوئی ہوتا تھا جو controller کے پاس آپ کے پاس صرف آپ اس through سے مدیم سے control کر سکتے لیکن اب آپ موبائل سے بھی کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ police late پہنچتے ہیں تو یہ غلط ہے اب بہتر ہو گیا response time بہتر ہوگیا وقت ہمارے heinous crime کی بات آتی ہے تو ہم اس کے اوپر بہت زیادہ vigilantly اس کو check کر رہے ہوتے ہیں خدا نخواستہ گھر کے ہی بہت زیادہ grievance act ہوتے ہیں تو اس پہ ہماری vigilance زیادہ ہوتے ہیں ہم زیادہ alert ہوتے ہیں ہم اپنی زیادہ number of team کو موبلائز کرتے ہیں اس پہ کی رسپانس تائم مہت بہت زیادہ ہوتے ہیں مہت بہت 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 زیادہ ہوتے ہیں ہم اکسر دیکھا جاتا ہے ہم مکمل پلیٹ پلیس پلیس دکھا رہے ہیں میں ہم پلیس مہت مکمل ہے پورا ہے آپ ہوری چیزیں دقیقo پورا اگر رسورس تو اگر کسی بھی بی گارمنٹ دیکھا جائے to انہی رسورس ہوتا بھی لیکن لیکن they are really pulling it off really well اور ہمارے دپارٹمنٹ کی طرف سے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ ہے حاصل کہ اب چیزوں کو بہت زیادہ بہتر کر دیا گیا ہے پولیس ویل فیر کے لیے ہماری ویل فیر کے لیے اور ان کی فاملیز کی ویل فیر کے لیے مطلب چیزیں بہتر ہو رہی ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ امبروڈ ہوئی ہیں اچھا اکثر جو ہم یہ میں ذکر کرتے ہیں اس طرح سے ایسا ہونا چاہیے ایک پبلک کو یا ایک عوام کو اپنی پولیس پہ وہ اگر کہا جائے کہ اتنا ٹرس نہیں ہے تو غلط نہیں ہوگا تو کیا سمجھتی ہیں کہ ابھی جو آپ کی سپرویزن ہے اس وقت پنجاب پولیس کی تو کیا ایک دماعت کیا جا رہے ہیں اس ٹرس کو مزید بہتر بنانے کے لیے عوام اور پولیس کے دنمیان پبلک پولیس ٹرس ڈیفیسٹ دیفینیٹلی ماضی میں بھی رہا ہے ابھی بھی اگزیسٹ کرتا ہے اور اس کی بہت تھوس اور بنیادی وجوہات ہیں اور اس کی بہت تھوس اور بنیادی وجوہات ہیں اور کہ حسن کے دنیا جب پولیس کا کیام ہوا تو پولیس یہاں کے لوکل لوگوں نے نہیں بنائی ہے یہ ایک انگریز کا بنائی ہے جس کے اوپر تب اس وقت بھی بہت زیادہ ایک بیکلیش آیا تھا probably because of this fact لیکن eventually time and again کچھ اس طرح سے hi-handedness corruption اس طرح کے واقعات ہوئے بھی ہیں جس کی وجہ سے وہ جب کے آوام دلوں کا حسن ہے وقت کے دقائق ہے واہر لئے آئران وہ لوگ غلط کرز بھی تھے ہیں وہ لوگا میں تنمری ہوں وں میں عانہی اور م στη گناہ bleedوں کے لئے فرق کریں اور یہ خلال غبار ہو س Avatar اگر تم اپنے پونٹ کے درشجی رکوں سے آہیا ہوں رہا بہت نام ذجہم اور اپنے لوگوں کو جو ہے ہمارے جو پولیس فورس کے لوگ ہیں اگر وہ واقعی اس میں مرتقب پائے جاتے ہیں تو ہم ان کو پروپر سزا دیتے ہیں شاہی ایسا میم دیکھا یہ جاتا ہے اور یہ ہوتا بھی ہے کہ محکمہ پولیس ایک بہت ہی ہیکٹک دپارٹمنٹ ہے کوئی بھی آم فورس جن کے ساتھ پبلک دلنگ بہت زیادہ ہے وہ بہت ہیکٹک دپارٹمنٹ ہوتا ہے تو میم اس انڈویجولی بیسیس پہ آپ سے مجھے بہت ہوتے ہیں تو اس ہیکٹک روٹین میں نا جہاں نا دن کا پتہ نا رات کا پتہ کبھی بھی سوتے وقت اٹھا دیا آپ کسی فیملی سرکل میں ہیں آپ کسی فرنڈ کے ساتھ بیٹھے میں ہیں آپ کام آگیا ڈیوٹی آگیا مہم ان سا سیچویشن میں آپ کو مینٹین کیسے رکھتے ہیں مینٹین؟ are you talking about health? yes i am talking about your health اچھا health کے ساتھ ایک اور بات بھی بتائیے گا کہ اکسر خواتین جیسے مجھے بہت سکر ہوتی ہے اپنی سکن کی اور اپنی ساری خواتین کو اکسے فکر ہوتی ہے skin tone خراب ہو جائے دھوپ میں نکلنا چاہیے تو یہ کام تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی فیلد میں خواتین گھروں میں نہیں بیٹھ سکتی ان کو فیلد میں جانا ہے اور یہی زیادہ کیا نہیں بھی ہوتی تو کیسے اپنی سکن کا پلس ہیلتھ کا دونوں باتوں کا جواب دیں کیسے آپ خیال رکھتے ہیں اچھا میں اس کو بھی health والے question کے اندر ہی دیکھوں گے because i think جو beauty ہے وہ basically آپ کا healthy ہے if you are healthy you are beautiful you are beautiful ٹھیک ہے تو health کے لئے yes it's very dangerous کہ آپ کی skin tone جو ہے آپ کا sunburns اور یہ سارا بچھو so for that proper you know sun screen glasses and cap اور یہ چیز ہیں ان کا use اور health effect ہوتی ہے جیسے آپ نے question کیا تھا health کا کس طرح خیال رکھتے تو ہمیں تو اپنے meals کا نہیں پتا ہوتا اور sometimes اتنا ورکلوڈ آجاتے کہ ہمارے meals کے پہ جاتے ہیں so probably that keeps us fit میں خیال ہے کہ یہ smartness پر آزوی یہی ہے weight remains under control probably because of this reason صحیح صحیح اچھا css کا خواب تھا کیونکہ اس پہ بھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ css کے بعد خواتین کام آرین تھی پہلے لیکن اب اگر دیکھا جائے تو ریشو کافی زیادہ ہے css کے بعد خواتین کا پیس پی گروپ کو جوائن کرنے کا تو آپ نے یہ جوائن کیا یہ بائے چوائس تھا یا پھر فیملی کا کوئی پریشور تھا یا اببہ کا خواب تھا کہ بیٹی کو میں نے پولیس فورس میں بھی بھیجوان ہے تو اس حوالے سے بتائیے گا پیس پی کے جو ہمارے officers ہیں I came acrs PSP officers we have a serving as assistant commissioner achyen juba میں وہاں پر کام کر دی اور وہ ان کے ساتھ itt آرین表yy ایک اردیکن تا آپ کو پتا ہے ان دونوں کا بولا جادہ آپس میں média جز hi i thought PSP should be my first choice کیا جو تجھو ہمیں لیکن جس حسنا کے لئے مدنی lectراهم مجھو در اومجات در امتنی آپ رہےitchens جو سب ہے یہ کام ہونکہ بہت سارے کام ہیں لیکن اب تک وہ کام جو اپ سارے کام کہ جلد سے جلد چلد میں اس کو در دو پولس دپارمنٹ میں رہتے ہوئے چاہے وہ اوامن ناس کے پانٹー پیوزی ہو چاہے وہ دپارمنٹ کے پانٹؤ پیوزی ہو تو کئو لس تو بنائی ہوگی لگا میں یہ کام کروں گی پولیس دپارمنٹ میں آکر جب تک میں احساس کر رہی ہوں تو اس کے بارے میں آپ پلیس شیئر کریں بالکل there is a bucket list جو مجھے کام دوسروں کے لئے کرنا ہے جو مجھے کام اپنے لئے کرنا ہے اپنے لئے in the sense کہ خود کو کس طرح سے گھروم کرنا ہے اس اعتماسفر میں رہتے ہوئے اور خود کو اپنے پروفیشنلی زیادہ ابل بنانا ہے so that i am able to serve here better in better way اور دوسرا یہ کہ اس structure کو کس طرح سے change کرنا ہے اور اس پر اچھیو کرنے سے پہلے گوز کے بارے جانسے پر اچھیو بہر میں شہے کس طرح سے کس طرح سے کس طرح سے کس طرح کیا کہ اس میں کیا چیزیں دیکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو اندوویجولی طور پر یا بس طرح کا بھی دیپارٹمنٹ آنے لائے کرنے لائے کرتے ہیں ای تک جنرل اقوالیٹی کے اوپر ہمیں ایک دفرنٹ مینڈ سیت کے ساتھ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے for the rights of females میں رائٹس آف فیمیل کو اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ ان کے جو فانانشل رائٹس ہیں ان کے جو لیگل رائٹس ہیں اس کے لئے زیادہ سے زیادہ بات کی جائے ایک اس طرح کا structure create کر دیا جائے which is unbreakable for the culprits ایک اس طرح کا strong check and balance کا سسٹم بنا دیا جائے کوئی ایسا لیت سے ڈیٹا بیس ہم اگر اس طرح کا کوئی ایک بنا دیتے ہیں جس کے اندر ہمیں جو اگریف فیمیلز ہیں they can ping on us اور ہمیں فوراں سے پتا چل جائے we can be their guardians کیونکہ کافی خواتین ہوتے ہیں خواتین کے بہت زیادہ ڈیفرنٹ قسم کے چیلنجز ہوتے ہیں مرکل ایسوز ہوتے ہیں مرکل sometimes وہ ہمیں بتا بھی نہیں پاتے ہیں تو کچھ اس طرح کا سسٹم میں create کرنا چاہتے ہیں کوئی سوال ستم گود لگ بولیں گے اور جیسے ابھی ہم کچھ دیر پہلے پرگرام میں دسکس کرے تھے آپ نے بتایا کہ کس طرح سے کوئی timings نہیں ہیں آپ پورا پورا دن و اکثر فیل میں گزر جاتا ہے وہی بھی فیمیلی دسترب ہوتی ہوگی تو کوئی ایسا ٹائم آیا جب سوچا کہ میری تو پوری فیملی دسترب ہو رہی ہے میری لائی بہت بہت دسترب ہو رہی ہے تو میں نے کیا فیل چوز کر لیا غلط کر لیا؟ مرکل پہنو اور شاہرل اور شاہرل اور شاہرل یہ کیا ہے یہ ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں فیملی سپورٹ کیا ہے کہ بہت ضروری ہوگی فیملی سپورٹ نہیں کری کیونکہ فیملی گھر سے بھائر کام نہیں کر سکتی تو فیملی سپورٹ کے حالے سے بتائیں کیا آپ کی سپورٹ بہت زیادہ ہوگی تو یہ سپورٹ کتنی ضروری ہے اور اس حالے سے کوئی میسی جگر دینا چاہیں اور ہماری دیکھنے والی خواتین کے نام کو پیغام دینا شاہے فیکلی کی سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے without my family support i was not able to do this because آپ کو ایک گرنٹید ہنڈرد پرسنٹ اپنی فیکلی کی سپورٹ شاہی ہوتی ہے تب ہی آپ یہاں پہ بیٹھے ہو آپ مہینوں مہینوں تک اپنی فیکلی کو پوچھ نہیں رہے ہو they have full confidence in you that wherever you are you are safe and you are doing good things so yes ان کی طرف سے سپورٹ ہوتی ہے بلکہ جب ہم ڈیموٹیویٹ ہو جاتے ہیں بلکہ ہم ہماری سب کی لائف میں اس طرح کی فیزز آتی ہیں ہم تھوڑا ڈیموٹیویٹ ہو جاتے ہیں ڈیٹریک ہونے لگتے ہیں تو تب الحمدللہ میری فیملی ہی ہوتی ہے جو مجھے دوبارہ سے بکپ کرتی ہے دوبارہ سے انرجائز کرتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ریلاکس یہ فیز ہے اور کوئی پیغام دیکھنا چاہیے دینا چاہیے خواتین کے لیے اس پیشلی اس فیل میں آنے کے لیے یا پھر کچھ کرنے کے لیے کہ آپ میں دم ہے آپ کچھ کر سکتی ہیں تو بس تھوڑا سی ہمت کیجئے اور کھڑی ہو جائیے تو کھا پیغام دینا چاہیے خواتین کے نام بلکل میں فیملی کو پیغام دینا چاہوں گی اور مجھے ایسا لگتا ہے I hope کہ someone who really needs to listen to this is listening to me right now میرا پیغام یہ ہے کہ کہ کہیں بھی اگر آپ کسی بھی چیز میں پس رہی ہیں اگر آپ کسی بھی چیز میں آپ کو ڈس اڈوانٹیج آپ پسیشن پر ہیں تو پلیز کم آؤٹ اور سپیک فر یورسیل کیونکہ جب تک آپ خود نہیں بولیں گی تو نو ون ایلس سپیک فر یورسیل جس نو کہ آپ نے کب بولنا ہے اور کیا بولنا ہے جس اس چیز کے لیے آپ پرپیرد رہیں لیکن آپ اپنے لیے خود بولیں گی اپنے ایکنومک رائٹس کے لیے اپنے لیگل رائٹس کے لیے اور اپنی ایکنومک ایمپاورمنٹ کے لیے تو دنیا آپ کو پہچانے گی you have to stand for yourself بہت شکریہ مہم آپ نے اپنا کیمتی وقت ہمیں دیا تو ناظرین یہ تھی مہاں ساتھ ASP مولٹاون ازوانہ ملک صاحبہ جنہوں نے ہمیں اپنے لائف کے چلنجز کے بارے میں بتایا یہ کیا پولس کے مہنک میں میں بہتر کرنا چاہتی ہیں یہ بتایا یہ انویجوال طور پر کس طرح سے وامن ناس کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں اور جنڈر ایکوالٹی کے بارے میں کیا کرنا چاہتی ہیں تمام چیزیں ہم نے ان سے اس سیگمنٹ میں ڈسکس کی اب ہمیں لینا ہے ایک چھوٹا سا ویک اس کے بعد ملتے ہیں اپنے نیکس سیگمنٹ میں stay with us welcome back ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی good morning safe city اور اس وقت وقت ہوا جاتا ہے ہمارے آخری سیگمنٹ کا جس کا نام آپ کو پتا ہے کیا ہے جی دلچسپو عجیب تو آج جو دلچسپ خبر میں آپ کے لیے ڈھونکے لائیں ہوں اکثر بہتر ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ خواتین بہت لالچی ہوتے ہیں تو میں زبیر سے پوچھوں گی کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ خواتین مردوں کے نسبے زیادہ لالچی ہوتی ہیں true I agree بچہ بیسے کہ ہر مردی یہ کہے گا جو بھی خواتین کے خلاف پاتھ ہوتی ہمارے مردز رات پٹھے ہو جاتے ہیں being a female میں بھی اس چیز کو اب مجھ سے کافی خواتین اختلاف کریں گی لیکن میں بھی مانتی ہوں کہ خواتین اکثر اور بیسر جو سرویز ہوتے ہیں یا جو ہم ڈسکشنز دیکھتے ہیں اس پر یہ دیکھا زیادہ ہے کہ خواتین زیادہ لالچی ہوتی ہیں اس طور پر میں ایک پورا ٹاپک ڈسکس کریں گے جس میں میں اور آپ بات کریں گے سپیشل سیگمنٹ کے اندر چالنٹی یہ بڑی لمبی ڈیبیٹ مردہ چچا کو وہ بنک لے گئی مطلب مردہ چچا یعنی اس کے چچا کے ڈیتھ ہو گئی مردہ چچا مردہ چچا کو بنک لے گئی مردہ چچا یعنی کہ چچا کے ڈیتھ ہو گئی اور ڈیتھ ہونے کے بعد چچا کو اس نے ویلشیر پر بٹھایا اس طرح سے ان کو سٹینڈ پر پوزیشن میں اس طرح سے بٹھایا کہ وہ گر نہ جائیں ویلشیر لے بینک آگئی اور چلچا کے نام پر لون نکلوانا تھا ان کو یہ تو واقعی عجیب خبر ہے سترہ ہزار برازیلین ریال یعنی یہ بنتے ہیں اگر امریکی دیکھا جائے تو تین ہزار دو سو پندرہ امریکی ڈالر تین ہزار دو سو پندرہ امریکی ڈالر مطلب باکسائی گرنسی میں تقریباً چار سے پانچ لاکھ روپے بنتا ہوا کم او پیش مطلب جتنا بھی بنتا ہے تو یہ اتنی اماؤنٹ نکلوانی تھی اس نے بینک سے اور چلچا کے نام نکلوانی تھی جو کہ دنیا سے جہانے فانی سے خوچ کر گئے ہوئے تھے اور جو بینک کے لوگ تھے یعنی بینک کے حکام اور وہاں پہ کچھ لوگوں نے ایسا محسوس کیا کہ یہ چچا جو بلکل ہی سممن بکمن ہوئے میں کوئی رسپونس نہیں دے رہے تو انہوں نے پوچھنے کی کوشش بھی کی کہ چچا بہت یلوش ان کا جو کمپلیکشن ہو رہا ہے تو جس پہ انہوں نے خاتون بڑی تیاری کیوئی تھی بلکل میرے چچا کی طابعت بہت خراب ہو رہی ہے اور میں نے ان کو ہسپیٹل لے کے جانا ہے اور وہ شی وہ آسکنگ اس کی نا ایک ویڈیو ایک ویڈیو بنایا ہے ویڈیو بھی ہی سوش میڈیو بہت 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 بلکل ہی ہے اور شی وہ آسکنگ مطلب کو ہم شکتا سے کہ آپ ٹھیک ہیں آپ کی طابعت تو نہیں خراب ہو رہی میں ابھی آپ کو ہسپیٹل مطلب یہ سارا اس کا کیس اس نے اس کے نائریو کی رہی ہے فٹا فٹا انگوٹھا لگایا جائے کہ تبت بڑی خراب ہو رہی ہے سائن بھی نہیں ہو سکتے اور میں اپنے چچا کے نام پر نکالوں یہ لون اور پھر اس کے بعد نہ چچا رہے نہ پھر لون دینے والا کوئی رہا تو خیر یہ تو واقعی عجیب خبر ہے اور مردہ چچا کو لے گئی مطلب کہ اس نے چلاکی لگانے کی گوشش کی کہ میں اس طرح سے اپنا کام نکلوا لوں گی لیکن وہ پکڑی گئی اور پکڑی گئی کہ ایمپلائی نے چھپکے سے کال کر دی ریسکیو کو بھی اور پولس کو بھی جب ریسکیو کا موقع پہ پہنچے تو انہوں نے جب چیک اپ کیا تو انہوں نے کہا یہ تو بہت گھنٹوں پہلے اس کی وفات ہو چکی ہوئی ہے اور پھر خیر اب اس کی مزید انویسٹکیشن جاری ہے اس کو آپے جا کے سرچ کرنا ہے کہ ابھی سیچویشن کہاں تک پہنچی زبیر سے پوچھتے ہیں کہ وہ کونسی اس قسم کی انٹرسنی خبر ہمارے کے دھونکے میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس جو آپ نے خبر دی ہے اس سے ہمیں مورل لیسن کیا ملتا ہے مورل لیسن ملتا ہے کہ کبھی بھی خود کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم بہت چلاک ہیں اور اکل مند لوگوں کے ساتھ چلاکی نہیں لگانی چاہیے اکل اکل نہیں ماننا چاہیے نا خود کو اکل مند لوگوں کے ساتھ چلاکی نہیں لگانی چاہیے اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو بہت بری طرح سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں اب اگلی خبر میں آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ آپ نے کشتی پہ سفر کیا ہوگا زندگی کے اندر بہت دفعہ بہت دفعہ اور آپ نے یہ ملٹیپل ٹائم جس ربی آپ نے کہا کہ آپ نے کشتی پہ ملٹیپل ٹائم سفر کیا ہے تو کبھی کسی ایسی کشتی پہ آپ نے سفر کیا ہے جو کہ کسی سبزی سے بنی ہو کشتی میں سبزی ہو سکتی ہے سبزی کی کشتی نہیں ہو سکتی سبزی کی کشتی ہو اگر یہ تو بھی آپ خبر ہوگی یہی تو بات ہے یہی تو بات ہے یہی تو بات ہے یہی تو میں خبر لے کر رہا ہوں بڑے ڈھانڈ کے میں خبر لے کر رہا ہوں آسٹریلیا میں ایک شخص نے کدو کی کشتی بنائی حلوہ کدو چاوال نہیں کھاتے ہم شاک سے بہت بڑے سائز کا کدو چار سو آٹھ کلو گرام کا وہ کدو تھا یہ تو مجھے لگتا ہوں سبزی بڑا کدو ہوگا میرا خیال سے اور اس کی کشتی بنا کر ان کا دریاء ہے دریائے تموت وہ اس نے ابور کر لیا یہ آسٹریلیا نامی شخص ہے اس کا نام ہے ایڈم فرکاسن ایڈم فرکاسن اس کا شخص ہے اور میڈیا ریپورٹ کے مطابق چار سو آٹھ کلو گرام کا کدو اس میں بیٹھ کر اس نے دریائے تموت ابور کیا کدو کی کشتی بنائی اور بلکل ہی خیر و آفیت سے اس نے دریاء کو ابور کر لیا میرا خیال سے رستے میں بھوک لگی ہوگی اس کو درہا سا کدو کا ٹکورا کاٹ کے اس نے کھا بھی لیا ہوگا بڑے انوکھے انوکھے کام کرتے ہیں مجھے بھی کچھ کر رہی ہیں آپ یہ کام کر رہی ہیں کہ آپ سیف سیٹی کے پلاٹ فوم سے مورنی شو کر رہی ہیں لیکن میرا دل چاہتا ہے آپ نے کچھ اور بھی کرنا ہے اور آپ نے کومنٹ کر کے بتانے کہ میں اور کیا کر ستی ہوں کومنٹ کہا کرنا ہے جی آپ لوگوں نے کومنٹ کرنا ہے ہمارا فیس بک کا پیج ہے پنجاب سیف سیٹیز اور ہمارا ٹوٹر کا پیج ہے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں جرائم کی روک تھام کے لئے ہمارے پروگرام کا فیڈ بیک دینا جائے یہاں پہ کومنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا آج کا پروگرام ہوتا ہے اختتام مجھے اور طاہرہ میڈم کو دیں اجازت اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ